ازیزانِ کرمی فرقہ واریت کے جہاں اور بہت بڑے نقصان ہیں وہاں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ لوگ اس دین کے جو بزرگان دین ہیں ان کے اوپر تبرہ کیے جا رہے ہیں پتہ فرقہ واریت ہوتی کیا ہے اصل میں یہ بات ہی ہوتی ہے کہ فرقہ جو بھی انسان بناتا ہے اور جہاں سے ہی فرقہ واریت شروع ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو کسی ایک ذات کا آڈیل بنا لیتے ہیں ایک ذات کو اپنے سامنے لے کر آتے ہیں اس ذات کو عوام کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کی محمد کو عوام کے سامنے رکھتے ہیں اور یوں ایک فرقہ باقی پورے منحج سے الگ ہو جاتا ہے حالانکہ شروع میں کوئی فرقہ واریت نہیں تھی اب آپ دیکھنے جس فرقہ کو بھی آپ اٹھائیں تو وہ فرقہ ایک کسی خاص مخصوص ذات کی زیادہ سے زیادہ باتیں کرے گا اور خود ساقتہ بنائی ہوئی فضائل بیان کرے گا کسی نے صحابہ کو لے لیا تو کسی نے اہلِ بیعت کو لے لیا کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جھانسہ دیا اور وہ محبت بھی بناوٹی اپنے آپ خود بناوٹی کام کیے اور کسی نے توحید کا جھانسہ دیا اور کسی نے کوئی ذات لی کسی نے کوئی ذات لی یوں فرقہ وٹ گئے حالکہ ہونا یوں چاہیے تاکہ یہ سارے کے سارے جن کو آپ بانٹ کے کڑے ہیں یہ سارے کے سارے دین کے تابدار اور دین کے بزرگ ہیں وہاں ایک لقصان اب آئے دن دیکھا جا رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت مابی رضی اللہ عنہ ان کی جو آپس میں ایک کلش ہوئی ہے ان کو اتنا اچھالا جا رہا ہے اتنا اچھالا جا رہا ہے ایک فرقہ حضرت مابیہ کو لے کر گڑھائے ایک فرقہ حضرت علی کو لے کر گڑھائے اور فرقہ واریت کے ذات میں اب عوام کے ذہن خراب کیا جا رہے ہیں حتی کہ آنے والے وقت میں جس طرح یہ لوگ جا رہے ہیں آنے والے وقت میں یہ مسئلہ اتنا بڑھ جائے گا اتنا خراب کر دیں گے یہ دین کو کہ لوگوں کے لئے سمجھنا مشکل ہو جائے گا وہ آخر کریں گیا اور ابھی تو بولتے جو مابیہ کو نہیں مانے گا تو یہ اللہ کرے تو مابیہ کے اندر گھجا مابیہ کو اپنے اندر گھسا لے ہمارے اس سے لیکن کیلے کا مقصد کیا ہے علی والے سے تو تیرا باپ بھی نہیں بھیڑ سکتا ہے حالاکہ عزیزان اکرامی ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی حق پر سمجھتی ہیں حضرت مابیہ رضی اللہ عنہ کو بھی صحیح سمجھتی ہیں لیکن حق ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیتی ہیں لیکن اس کے باوجود آج تک آج سے تقریباً کوئی چند سال پہلے علماء کا یہ اس بات پر اتفاق تھا کہ صاحب کا جو اہل بیعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب آئے ان میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر ہے لیکن ہم نے کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی ہم اپنا کام کرنے کے لئے ہیں وہ دین لے کر ہمیں دے کر گئے ہیں ہم اسی دین کو آگے آنے والی نسل کی طرف دیں ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہم دین کے لئے کیا کر رہے ہیں پھر جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کا اپنا کردار دیکھیں وہ دین کی کیا خدمت کر رہے ہیں بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوں گے بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوں گے لیکن دین کی خدمت کیا کر رہے ہیں وہ باپ دادے سے جیسے دین ملہ وہ بس وہی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں حالانکہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہے عزیزان کرامی اللہ کا نام لے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اور آپ کے اہل بیعت اور آپ کے صحابہ کرام ان کو محفوظ رکھیں کسی کی محبت اپنے دل سے نکالیں گے تو آپ ایمان سے خارج ہو جائیں گے ہمارے لئے سارے اولیاء علماء سارے ہستیہ ہمارے لئے قابل دید ہیں ہم سب قادر و احترام کرتے ہیں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے لے کر جانے والے ہیں آگے پہنچانے والے ہیں آنے والے جو نسلیں ہیں ان تک پہنچانے والے ہیں پھر بات کریں کہ آنے والے نسلوں کو کیسا دین دیں تو وہی دین دیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اپنی طرف سے کچھ باتیں نہ بنائیں خود ساختہ قید گھر کے لوگوں کو نہ دیں محبت دیں پیار دیں بغض نہ دیں کینا نہ دیں لڑائی جگڑے والا دین نہ دیں